محبب وطن پاکستانی بختیار کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں آتے رہتے ہیں یہاں اکمان کے کونٹیکسٹ میں ایک طرح سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمبیسی میں جو سفیر کی کار ہوتی ہے یا جو سفیر کا گھر ہوتا ہے یا دفتر ہوتا ہے وہ وہاں کے لوگوں کو سروس دینے کے لیے ہوتا ہے وہ صرف ایک گرینجر ہے سٹیٹ آف پاکستان کی ریپریزنٹیشن ہے اس فلیگ میں لیکن ایکچلی وہ لوگوں کے لیے بنتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میری آپ سب سے استعدائے کے اپنی ہیلتھ انشورنس کرائیں دیکھیں آپ پانچ یا چھے ریال مہینے کے خرچ کر دیتے ہیں اور چیزوں پہ ان چیزوں کو کٹ کر کے چھے سات ریال میں آپ بدر و سما کی دوسرے ہسپٹلز کی اور جنرل انشورنس کروا سکتے ہیں ہمارے سی ڈی دی و اے صاحب کے پاس ناللج بھی ہے پلیز اپنی ہیلتھ انشورنس کروا ہے اور بتانا آپ کو یہ مقصد تھا کہ یہ ایمبیسی جو ہے آپ کی پاکستان کی مسکت میں یہ صرف آپ کے لئے یہاں قائم ہے اور یہ داستان یہ کہانی چھوٹی سے کہانی ان فیکٹرز کو آؤٹلائن کرتی ہے اور ایک سمبل آپ کو بتاتی ہے کہ یہ شان و شوکت والی بلڈنگز اور یہ چیزیں ایکچلی پاکستان کے عوام کا حساس ہے ان کے لئے پہلے ہیں میں بختیار خان پشاور کا ریائشی مسکت میں مزدوری کرتا ہوں آج مجھے سفارت خانہ پاکستان میں آنے کا اتفاق ہوا تو میری حالت دیکھ کر سفیر پاکستان عمران علی صاحب نے مجھے اپنے دفتر بلا لیا انہوں نے اپنے عملے کو سفیر کی گاڑی میں میرے ساتھ اسپتار روانہ کیا میرے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے سفیر صاحب نے میرے علاج کے سارے پیسے ادا کیا سفیر صاحب کے ادایت کے مطابق اگر مجھے وقت پر اسپتار نہ لے کے جایا ہوتا آج شاید میں اپنے پاؤں سے محروم ہو جاتا میں عمران علی صاحب کا دہے دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ ہر عام انسان کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں اللہ ان کو صحت دے اور ہماری امبیسی کو مزید ترقی دے آمین